موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اے کرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اتران کے حوالے سے ایک پروگرام پیش کیا تھا آج اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے گزارش کرتے ہیں اور یہ بھی آپ کے سامنے ہم نے گزارش کی تھی کہ محرم الحرام کی مناسبت سے خاص طور پر ہم صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیعت اتحار رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے حوالے سے خصوصی طور پر آپ کے سامنے گزارشات پیش کریں گے کچھ پروگرامات پیش کریں گے کچھ آپ کے سامنے ہم نے گزارش کی ہے جیسے دوس محرم سے پہلے اور اس سے پہلے جو ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ حضرت کے حوالے سے صحابہ کی مختلف کیفیات کے حوالے سے اور پھر دوس محرم کو آپ نے شہات حسین کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمائی اور اس کے بعد بھی اسی طرح سے سلطہ جاری اثاری ہے آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جو خلیفہ اول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں بلکہ ان کو خلیفہ الرسول کہا جاتا تھا ان کے نام ہم دوسرا پروگرام کرتے ہیں اور ہم نے پہلے اور ابتدائی پروگرام میں آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ حضرت ان کا کردار اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی کہ وہ کس مزاج کے آدمی تھے کس طرح سے وہ بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سال چھوٹے ہونے کے باوجود آپ کے انتہائی گہرے دوست تھے اور بچپن سے ہی آپ کی دوستی پر انہیں ناز تھا اور اسی طرح کی آدات و اتوار اور خسائل کے مالک تھے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نیک طبیعت نیک سرشت تھے اسی طرح سے ان کے دوست بھی اسی طرح کی خوبیوں ان کے اندر پائی جاتی ہیں اور اس کی ہم نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی تھی کہ جناب نبی پاک علیہ السلام جب پہلی وحی کے بعد گھر آتے ہیں اور آپ پر بخار کی کیفیت ہے اور آپ خاصے پریشان تھے اس بوجھ کو اٹھا کر جو آخری نبی کے طور پر آپ پر ذمہ داری ڈالی گئی اور اس پر آپ کچھ بات بھی اس طرح کی کر رہے تھے کہ اپنی اہلیہ سے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جان چلے جائے گی اس پر آپ کی اہلیہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے جو الفاظ دورائے اور جو خوبیاں آپ کی گنوائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی آپ پر کوئی ایسی آفت آئے گی اس لیے کہ آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں بے قصوں کے کام آنے والے ہیں آپ تو مہمان نواز ہیں آپ تو حق پر لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں تو یہ خوبیاں بیان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جب حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر مکہ کی جو زندگی ہے اور مکہ کے جو حالات ہیں وہ آپ پر تنگ کر دیئے گئے اور آپ کو نہ قرآن پڑھنے دیا جاتا تھا اور نہ ہی عبادت کرنے دیا جاتا تھا اور آپ کو پریشان کیا جاتا تھا تاکہ آپ کو شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تو یہ شہر چھوڑ کر جب جا رہے تھے باہر اور باہر مکہ سے باہر ابن داغنہ ان سے ملتا ہے اور پوچھتا ہے سوال کرتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ تمہارے شہر والے مجھے رہنے نہیں دیتے یعنی میرا جینہ انہوں نے مشکل کر دیا اس شہر میں اس لیے میں شہر مکہ کو چھوڑے جا رہا ہوں تو اس پر ابن داغنہ نے جو خوبیاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بیان کی یہ ہو بہو وہی خوبیاں تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اہلیہ آپ کی خوبیاں بیان کرتی ہے یعنی اسی طرح سے آپ کے بارے میں ابن داغنہ جو کافر ہے اور وہ آپ کے بارے میں شہادت دے رہا ہے کہ آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں آپ تو کمزوروں کا وجہ اٹھانے والے ہیں آپ دیواؤں یتیموں کا خیال رکھنے والے ہیں غلاموں کو آزاد کروانے والے ہیں تو یہ ہو بہو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور ایک دوست کے جو کردار تھا اسی کردار کو فالو کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جب آپ ظاہر بطور ایک نبی کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے جانشین تھے اور سب سے بڑے آپ کے جانسار تھے اور نبی پاک علیہ وسلم کی سنت کو جس انداز سے آپ تھامتے ہیں وہ ایک مثال ہے اور وہ آئیڈیل شخصیت کے طور پر نظر آتے ہیں اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ اعزاز بھی آپ کو دیا اور آپ کے بارے میں فرمایا تھا اقتدو باللہ زین منبادی ابی بکر و عمر لوگوں میرے بعد اگر کسی کی اقتداء لازم ہے یا کسی کی بات سننا لازم ہے یا کسی کی بات سن کر تم ہدایت کی طرف جا سکتے ہو تو ان دو شخصیات کو ہمیشہ تھامے رکھنا ان دونوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا مکہ کی وادیوں میں مقبول تھے اور اپنے کردار کے اعتبار سے معروف تھے اور اسی طرح جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفر سے اور شرکی عامال سے بے دار تھے اسی طرح بہت سے اور بھی لوگ تھے جو شرکی عامال سے بے دار تھے اور انہی لوگوں میں سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے جنہوں نے کبھی زندگی میں نہ شرکیا نہ شراب پی اور نہ ہی کسی ایسی مجلس میں شامل یہ داخل ہوئے جو بے حیائی پر مبنی ہو یہ خصوصیات یا خوبیاں بہت کم لوگوں میں پائی جاتی تھی گنتی کے چند افراد تھے جن کا کردار ان ساری چیزوں سے پاک تھا اور اس معاشرے میں بھی ناظرین اکرام یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس گئے گزرے معاشرے میں بھی ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکات و سکنات اور اس طرح کی عادت و عطوار میں مشغول نہیں ہوتے جو شراب نہیں پیتا جو بے حیائی کے کام نہیں کرتا لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو آئیڈیل سمجھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار محفوظ رکھا اور پھر آپ نے جب اس کردار کے زور پر دعوت دی اور اس کردار کو پیش کر کے دعوت دی کہ میں نے تمہارے اندر ایک وقت گزارا ہے ایک زندگی گزاری ہے بتاؤ میرے بارے تم کیا سمجھتے ہو تو انہوں نے آپ کے کردار کی گواہی دی سب نے کہ ہم آپ کو صادق و امین پاتے ہیں آپ جیسا باہیاب جیسا با کردار باصفہ اور کوئی نہیں ہے یقیناً ایسا ہی تھا تو اسی طرح کی خوبیاں آپ کے قریبی ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ خوبیاں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی میں پائی جاتی ہیں جناب صدیق رضی اللہ تعالی آپ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کے والد کا نام عثمان بن عمر ہے لیکن ان کے والد ابو کحافہ کی کنیت سے زیادہ معروف ہے اور جناب ابو بکر جو ہیں وہ ابو بکر جو آپ کی کنیت ہے اس نام سے آپ زیادہ معروف ہیں اور عبداللہ نام بہت سارے بہت سارے لوگوں کو شاید اس کا علم بھی نہیں ہوتا ابو بکر صدیق ہی کے نام سے یعنی ایک کنیت اور ایک آپ کی طرف سے دیا جانے والا لقب جو آپ نے صداقت پر مبنی اس تعیید کے جواب میں دیا تھا جب آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کے سفر کی تصدیق کی ہے تو حضرت ابو کحافہ جو فتح مکہ پر مسلمان ہوتے ہیں یعنی اس سے پہلے وہ کفر پر قائم رہے تاکہ مکہ فتح ہو گیا اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد کو فتح مکہ کے دن جب آپ تشریف فرما تھے اور لوگ آ کے آپ کے سامنے اسلام کا اظہار کر رہے تھے اس دن آپ کو لائے گیا اور ان کے والد کے بعد انتہائی سفید تھے اور جب دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے کہ ابو بکر اپنے والد کو بوڑے والد کو نبینا والد کو لائے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ آپ نے ان بزرگوں کو کیوں زہمت دی آپ نے مجھے کہا ہوتا میں خود ان کے پاس چلا جاتا یہ بہت پڑے عزاز کی بات تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور پھر جب اسلام قبول کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے بالوں کو رنگ دو یعنی ان کے بال سفید تھے اور آپ کی طرف سے یہ حکم بھی موجود ہے یہودیوں کی مخالفت میں کہ بالوں کو رنگنا چاہیے لیکن کالے سے بچنا چاہیے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا اس حوالے سے یہ خاندان آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جان اس طرح جانسار خاندان ان کے والد بھی صحابی خود بھی صحابی ان کا بیٹا بھی صحابی اور بعض حوالوں سے ان کے پوتے بھی صحابی بن دیں چار نسلیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کی محبت ایک مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور ہم نے یہ پروگرام بھی آپ کے لئے اسی لئے مرتب کیے ہیں تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھیوں آپ کے جانسار صحابہ کی آپ کے سامنے مثالیں پیش کر سکیں اہلِ ویعتِ اطحار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کی ان صیرت و کردار آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ لوگ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے راحت کا سبب تھے اور کس طرح سے اپنا سب کچھ تان مندھن آپ کے لئے قرمان کرنے کے لئے تیار رہتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک فرد ہے اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے حضرت اببکر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ کردار جو بطور دائی کے تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے دعوت دینے والے اعلانیاں دعوت دینے والے جناب اببکر رضی اللہ تعالیٰ ہیں اور اس بات پر آپ کو بہت زیادہ تشدد کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح ہم نے یہ بھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ کس طرح سے حضرت اببکر رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک علیہ السلام سے کس قدر والہانہ محبت تھی یہ بطور نبی کے محبت بھی تھی اور بطور ایک دوست کے بھی انتہا کی محبت تھی اس کی مثال آپ کے سامنے ہم نے رکھی تھی کہ کس طرح سے انہیں خبر ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کیا جا رہا ہے وہ بھاگے وہاں پہنچے اور لوگوں کو کہتے پائے گئے کہ آپ کہہ رہے تھے اتقتلون رجلن ائی قول ربی اللہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کر دینے کے درپے ہو جس کا قصور صرف اتنا ہے یعنی صرف اس کا اور کیا قصور ہے اور اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے صرف اتنی بات ہی تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اس میں تمہیں کیا پریشانی ہے اور لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا حتیٰ کہ آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ آپ کو مارا گیا اس طرح کی بے ہوشی آئی کہ لوگ آپ کی زندگی سے مشہول ہو گئے یعنی انہیں لگا کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے کافی گھنٹوں بعد جب ہوش آیا قوم قبیلہ پاس کھڑا تھا تو آپ نے سب سے پہلے پوچھا کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ کہتی ہیں آپ کچھ کھانے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو کہ وہ کیسے ہیں اس بات سے قوم والے نراض ہو کر چلے گے اور اس کے بعد امی جمیل کے پاس ان کی والدہ جاتی ہیں اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضر ہوتے ہیں اور اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں اور جب تک آپ کو دیکھنے لیتے آپ کو چین نہیں آتا وہیں پر آپ نے اپنی والدہ کے لیے نبی پاک علیہ وسلم سے دعا فرمائی اور آپ نے کہا کہ یہ میری والدہ ہیں بڑی ہی ملانسار اور حلیم التباہ ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہیں آپ ببرکہ شخصیت ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میری ماں کے لیے دعا فرما دیں کہ میری ماں کو اللہ اسلام کی توفیق اطاع فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور یہی وہ مجلس ہے جہاں آپ کی والدہ و ملخیر مسلمان ہو جاتی ہیں یہ بہت بڑے اعزاز اور سعادت کی بات تھی اسی طرح بطوردائی کے نبی پاک علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت جڑے رہنے والے اور آپ کے ساتھ ہر وفت کے پاس جانے والے دو شخصیات ہم سیرت میں دیکھتے ہیں کہ جو مکہ کا زمانہ ہے اس میں جو ہر ہمہ وقت آپ کی خدمت میں رہنے والے یا آپ کے مختلف جو وفوت کے پاس یا جو مختلف قسم کے حج کرنے کے لیے وفد آتے تھے مختلف ملکوں کے مختلف شہروں ریاستوں کے ان کے پاس جانے کے حوالے سے ہم کسرس کے ساتھ جن کا تذکرہ پڑھتے ہیں وہ دو لوگ ہیں ایک سیدنا اببکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ جہاں بھی میں نے ذکر پڑھا ان کا دونوں کا کہ رسول اللہ تعویٰ دینے کے لیے گئے تو اببکر صاحب تھے یا رسول اللہ تعویٰ دینے کے لیے گئے تو علی المرتضی رضی اللہ عنہ صاحب تھے گویا ان کو ایک خاص لگاؤ تھا نبی پاکر اسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو بطور بیٹوں کے پالا ہے اور اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس اپنے گھر میں رکھا ان کی پرورش کی ہے لیکن حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کاروبار بھی کرتا ہوگا ایک شخص اپنی زندگی بھی ہے اس کی اپنی ذاتی پرسنل لائف بھی ہے لیکن وہ سب کچھ قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں وقت تیار رہتا ہے آپ کے ساتھ ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیتا ہے ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیتا ہے اور اگر ہمیں مشکلات کا ذکر کریں تو ہمیں کوئی ایسا زمانہ نہیں ملتا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوں یا اکیلے پائے گئی ہوں اور وہاں آپ کے پاس اببکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود رہا ہوں اور اسی طرح دیگر صحابہ جو بہت قریبی صحابہ ہیں ہم ان کے بارے میں اسی طرح کا گمان رکھتے ہیں اور سب کی بارے میں یہ شواہد موجود ہیں کہ سب کے سب کے لیے سب سے پہلی ترجیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی لیے اب آپ دیکھئے کہ بات آگی بٹتی جا رہی ہے آپ دعوت دیتے جا رہے ہیں مشکلات آتی جا رہی ہیں اور ایک اور کے دار جو میں یہاں پہ حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک تو یاد کروا دوں صرف اس بات کو کہ جہاں پہ ہم نے اپنے پہلے پروگروں کو ختم کیا کہ آپ کے سامنے مکہ والے آتے ہیں کہ آپ کے دوست بلکہ انہوں نے آ کے نہیں بتایا کہ آپ کے دوست نے بلکہ ایک سوال کیا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا اہم پہلو ہے اہم حصہ ہے بہت بڑا موجزہ تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو مسجد حرام سے بوراک میں بٹھوایا اور آپ کو مسجد اقصہ لے جائے گیا وہاں آپ نے انبیاء کو امامت کروائی اور وہاں سے آپ کے لیے سیڈی لگائی گئی یا حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو آسمان کی سیر کروائی گئی ساتھویں آسمان پر آپ کو پہنچائے گیا صدرت المنتہہ آپ کا مقام بنایا گیا اور نبیاء مکرم علیہ السلام اللہ تعالی سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں یہ بہت بڑی سعادت تھی اللہ نے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پر فَعَوْهَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْهَا اللہ نے جو بھی اپنے بندے پر وحی کرنا چاہا اللہ تعالی نے اپنے بندے پر وحی کیا موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف تور سینہ پر ملتا تھا اور نبیاء قلیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ہم کلام ہونے کا شرف صدرت المنتہہ کے پاس عطا فرمایا یہ بہت بڑی سعادت تھی جب واپس آب آئے تو آپ نے اس صبح سب سے پہلے جس شخص کو یہ موجزہ سنایا وہ ابو جہل تھا اور اس نے جب پوری قوم کو بلائیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ السلام جو آپ نے مجھے بتائے آپ ساری قوم کو بتائیں گے آپ نے فرمایا کہ ہاں بتاؤں گا ساری قوم کو بلائیا تمام نمائندوں کو بلائیا تمام قبیلوں کے لوگوں کو بلائیا اور جب سب جمع ہو گئے تو نبی پاکر اسلام سے کہا کہ اب بتاؤ جو آپ مجھے بتا رہے تھے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام جو سچی زبان والے ہیں صدق و صفا والے ہیں جو صدیق اکبر ہیں جو اسدق ہیں آپ نے سچ فرمایا جیسے آپ نے پہلے بات بیان فرمائی تھی اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے آج رات سیر کروائی سبحان اللہ زی اسرہ بی عبدہی لیل من المسجد الحرامی الى المسجد الاقصہ مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے جائے گیا ہے آپ نے اس کا ذکر کیا لوگوں نے آپ پر جو ہے بتانے کسنا شروع کر دیا آپ پر آوازے کسنا شروع کر دیا آپ کا مزاق اڑانا شروع کر دیا اور یہی ابو جہل کی منشاہ تھی کہ لوگوں کے سامنے یہ بات آئے تو لوگ کون یقین کرے گا کہ رات و رات آپ یہاں سے چلے گئے اس کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے اس کی کوئی تصدیق کرنے والا بھی نہیں ہے تو وہ بھاگے بھاگے کچھ معزز قرائش کے لوگوں کو لے کے جو اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتے تھے ان کو لے کے بطور شاہد کے بطور دلیل کے آ گیا ابو مکر رضی اللہ عنہ کے راستے پر ابو مکر رضی اللہ عنہ مکہ سے باہر تھے واپس آ رہے ہیں اور آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر دے کہ وہ رات کو یہاں سے مسجد حرام ہو اور مسجد حرام سے وہ جائے اور رات و رات وہ واپس ہو کر آ جائے مسجد اکسا سے کہ یہ ممکن ہے اب یہ ایک دو مہینے کا سفر ہے حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح سے جواب دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کوئی شخص میں ایسا نہیں جا سکتا اب آپ انہوں نے آپ دیکھئے ان کا طریقہ کار کیا کہ پہلے منوالیاں کی کوئی نہیں جا سکتا اب کہا کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ ایسا ہی ہے تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھی نے تمہارے دوست نے یہ اعلان کیا ہے اور اس نے یہ خواب سنایا یہ بات سنائی ہے اچھا یہاں پہ ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں جی موجزات کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں یہ خواب تھا اگر خواب تھا تو مکہ والوں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے آج کوئی خواب دیکھیں کہ میں آسمان کی سہر کر کے آیا ہوں کون اس کا انکار کر سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام خواب سناتے تو کسی کو کیا تکلیف تھی کہ آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے یا آپ کا مذاہ کو رہتا ہے کون کسی کے خواب کی حد بندی کر سکتا ہے یا کسی کو منع کر سکتا ہے کہ آپ خواب نہیں دیکھ کے آئے آپ جنت کی سہر کر کے آتے آپ خواب سناتے تو کون انکار کرتا انکار تب کیا جب انہوں نے بطور خواب کے نائسے سنایا نہ پیش کیا بلکہ جسمانی کیفیت کے ساتھ بیان کیا کہ میں اپنے جسم کے ساتھ سفر کر کے آیا ہوں وگرنا اگر روحانی سفر کی بات کی جاتی خواب کی بات کی جاتی تخیر کی بات کی جاتی تو کسی نے بھی اعتراض نہیں کرنا تھا اس لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ لوگ آپ کی اس بات کو مان لیتے اپنی مرضی کا ایک بیان دلوالی یا اس کے بعد کہا کہ تمہارے دوست تمہارے ساتھی نے ادعویٰ کیا ہے جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تبدیل آپ نے فرمایا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے تو یقیناً ایسا ہوا ہوگا آپ نے یہ سفر کیا ہوگا یعنی آپ ضرور گئے ہوں گے انہوں نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو پہلے تم نے کچھ اور بات کہی اب تم کچھ اور بات کرتے ہو تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تم نے مجھے کسی عام آدمی کے بارے میں پوچھا اب تم نے مجھے خاص کر کے بتایا کہ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی ہے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس سے بھی بڑی بات پر ایمان لاتا ہوں میں مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس اللہ کا پیغامبر آتا ہے فرشتہ آتا ہے آپ پر اترتا ہے رزانہ آپ پر آسمان سے وہی آتی ہے یہ بات تو اس سے بہت ہلکی ہے جو تم مجھ سے کہلوا رہے ہو یہ بات یعنی مسجد حرام جانا یہ تو مسجد اقصہ جانا یہ تو چھوٹی بات ہے آپ تو آسمان کی بات کریں تب بھی ماننے کے قابل ہے جب آپ نے اس طرح کی تصدیق اور تائید کی ہے اور یہ ظاہر ہے معروف ہو گیا ایک اسی دن کے اندر کہ جناب صدی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تصدیق فرما دی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی آپ نے خود نہیں سنایا ان کی زبانی سنا اور ان کی زبانی ہی نبی پاک کا نام آیا تو آپ نے تصدیق کر دی اس شاندار کردار پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک تحفہ عظیم تحفہ عطا فرمایا جو آپ کی پہچان بن گیا جو آپ کی یوں سمجھئے کہ بطور ایک نشان کے آپ پر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس روشن نشان کو لگا دیا گیا آپ نے فرمایا کہ آپ تو صدیق ہیں اور یہی نام آپ آج دیکھتے ہیں کہ معروف ہے ابو بکر الصدیق کے نام سے معروف ہو گئے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا احزاز ہے اسی طرح ایک اور لقب آپ کا بڑا معروف ہے عطیق کے نام سے عطیق کہتے ہیں جو گردنوں کو آزاد کرواتا ہے غلاموں کو آزاد کرواتا ہے اور غلاموں کو آزاد کروانے کے حوالے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت بڑی شخصیت ہیں جنہوں نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کروانے اور وہ غلام جو نبی پاک علیہ السلام کے جانسار بن گئے کلمہ پڑھ لیا ان میں سے اکثر کو آپ نے ہی اپنی دولت اپنا پیسہ خرچ کر کے آزاد کروایا حضرت بلان رضی اللہ عنہ جیسے عظیم جو صحابی ہیں ان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت سارا مال دے کر اور اس کے ساتھ اتنا زیادہ مال دینا پڑا کہ آپ کے پاس مال کم پڑ گیا اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی مندد فرمائی اور حضرت بلان رضی اللہ عنہ اس طرح سے آزاد ہو گئے اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ نے آزاد کروایا بہت سارے غلام ہیں جن کو آپ نے آزاد کروایا تو یہ بہت سارے غلاموں کو آزاد کروانے جو ظالموں کے کافروں کے تشدد کی وجہ سے بہت ستم رسیدہ تھے بہت زیادہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے ان سب ابتدائی مسلمان غلاموں کو یا کسی کے ہاں مکروزوں کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا سرمایہ خرچ کر کر کے اپنے پیسے خرچ کر کر کے رسول پاک صلی اللہ عنہ کی اس امت اور اس نبی پاک علیہ السلام کے ان جانساروں کو آزاد کروایا کفار سے بلکہ امیہ حضرت بلان رضی اللہ عنہ کی آزادی پہ آپ کا مزاک اڑاتا ہے آپ نے اپنا ایک شاندار جو جو گورا چٹے رنگ کا مالک اور بڑا ماہر غلام ہے وہ بدلے میں دیا ہے ساتھ پیسے بھی دیا ہے سونا بھی دیا ہے اور یہ سب دے کے جب آپ حضرت بلان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے واپس مڑے تو امیہ نے آپ کو مزاک بھی کیا کہ ابو بکر میں سمجھتا تھا کہ تم بڑے سیانے اور بڑے زیرک آدمی ہو لیکن آج تو لگا کہ نہیں تم بلکل بھی زیرک نہیں ہو تم بلکل بھی سیانے اور جو ہے وہ سمجھدار آدمی نہیں ہو تم نے ایک ایسے غلام کو مجھ سے خریدا اور ایسا شاندار غلام مجھے دے دیا جس کا رنگ بھی گورا ہے یعنی وہ دیکھنے میں بھی اچھا ہے وہ کام کاج کا بھی ماہر ہے اور تم نے مجھ سے ایک حبشی غلام کو ایک افریقی غلام کو خرید لیا جس کو کوئی ہنر نہیں آتا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں تم سے کیا خرید کے لے جا رہا ہوں آج تو اگر تم میری ساری کل جمع پونجی بھی اس غلام کے بدلے مانگ لیتے تو میں سب کچھ دے کر بھی اس غلام کو ضرور آزاد کرواتا یہ ہے وہ کردار جو حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساری دنیا سے ممتاز کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی طرح مشکلات کے زمانے میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ آپ کا کیا سروق کیا تعلق اس حوالے سے آپ اگر صرف اور صرف جو سفری ہجرت ہے اس کا بغور مطالعہ کر لیں یا اس کو غور سے دیکھ لیں اس کے بارے میں صحیح طور پر تصور تخیل کر لیں تو آپ کو بہت اچھی طرح سے اندازہ اور احساس ہو جائے گا کہ جناب ابوکر رضی اللہ عنہ آپ کے لیے آپ کی مشکلات میں آپ کے کس طرح کے ساتھی تھے آپ دیکھیں کہ اس رات بھی دو لوگوں نے ایک عظیمت کی مثال قائم کی دو لوگوں نے یوں سمجھئے کہ اپنی موت کے وارنٹ پہ سائن کر دیئے اپنی موت کو گلے لگانے کیلئے بھی آگے بڑھے نبی پاک علیہ السلام کی محبت اللہ کی اطاعت فرمبرداری ان دو لوگوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اپنی اپنی جگہ مثال ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے جانا چاہا اور جب مختلف لوگ ہجرت کر چکے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجرت کر چکے تھے اور بہت سارے لوگ ہجرت کر کے جا چکے تھے مدینہ چونکہ آپ نے اجازت دی تھی صحابہ جیسے بھی نکلے چھپ چھپا کے نکل گئے کچھ اعلانیاں نکلے حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ اور بہت کم لوگ رہ گئے تھے وہ لوگ جن کو ان کے خاندان والے یا ان کے سربرا جو ہیں وہ جانے نہیں دیتے وہ خواتین جن کو لے جانے نہیں دیا گیا اور اور اسی طرح سے جنابی ابوکر رضی اللہ عنہ کا گھرانہ اور رسول پاک صلی اللہ عنہ یہ بہت تھوڑے لوگ پیچھے رہ گئے تھے جو اب تک مسلمان ہو چکے تھے ان میں سے اکثر لوگ جا چکے تھے اس سے پہلے ہی ہجرت کر کے وہاں پہنچ چکے تھے تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ نے یہ تیہ کر اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہم اکٹھے نکلیں گے تو جنابی ابوکر رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے ہی تیاری شروع کر دی دو اونٹنیاں خرید لیں اور اپنے غلام جو فہیرہ ہے اس کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ جہاں ہم چھپیں گے وہاں پہ بکریوں کو لے کے آئے گا اپنی بیٹی اسما کی ذمہ داری لگائی کہ وہ ہمیں کھانا پہنچائے گی یہ پوری پلاننگ جو ہے یہ حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موجود ہے اور بڑی شاندار پلاننگ ہے یقیناً اللہ تعالی ہی کسی پلاننگ کو قبولیت عطا فرماتا ہے اور کسی منصوبے کو اللہ ہی پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے دوست کو بتا دیا کہ ہمیں کٹھے نکلیں گے آپ رک گئے اور اس رات کا اس وقت کا انتظار کرنے لگے جب رسول اترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آواز دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے تجاری کر لی ہجرت کی رات جب ہجرت کی رات آنے والی ہے اس دوپہر کو آپ دوپہر کے عالم میں جب شدید گھرمی ہوتی ہے اور کوئی شخص مکہ کی گلیوں میں باہر چلنے کے جرت نہیں کر سکتا اس وقت نبی پاک علیہ السلام اپنے چہرہ انور پر اپنے سر مبارک پر ایک چادر کو اڑے ہوئے یعنی اپنے آپ کو چھپائے ہوئے آپ حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دروازے پہ آتے ہیں دستک دی جاتی ہے لوگ نہیں جاتے ایک تو آرام کا وقت ہے دوسرا پھر شدید گرمی کا وقت ہوتا ہے اور اس زمانے کی گرمی جب آپ کو پیدل چل کے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ یوں سمجھے جانا پڑے تو وہ کتنا شدت کا زمانہ تھا آپ آئے اور آپ نے فرمایا کہ آج ہم جو ہے پہلے آپ نے فرمایا کہ ان گھر والوں کو الگ کر دو تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے ہی گھر والے ہیں یعنی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے آپ بات کیجئے آپ نے فرمایا کہ آج رات ہم اللہ کا حکم آگیا ہم نے نکلنا ہے لہذا سب تیاریاں مکمل ہوگی رسول پاکستان ہم اپنے گھر آگئے دوسری شخصیت یعنی ایک ساتھ جانے کے لیے تیار کیا اور دوسری شخصیت جن کو آپ نے اپنے گھر پہ اپنے اہل و ایال کے ساتھ رکھنے اور اپنے بعد آنے کی تلقین کی وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دونوں نے اس رات موت کے حوالے سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو پیش کر دیا ایک موت کے بستر پہ سویا ہے تو دوسرا موت کے سفر پر نکلا ہے دونوں اس حوالے سے بڑی شاندار ان کی صیرت اور کردار موجود ہیں رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا حکم ہوا آپ اپنے گھر سے نکلے آپ سب کو وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح سے کفار کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل و رحمت سے ان ظالموں کے حسار اور گھیرے سے آپ نکل کر باہر آئے اور ابو اکر رضی اللہ عنہ کو لے کر آپ سفر کرنے کے لئے نکلے یہاں ایک دلچسپ بات آتی ہے کہ ابو جہل جو اس رات پورے شہر کا جگہ جگہ پہ گشت کر رہا تھا کیونکہ اس کی پلاننگ تھی آج رات کو سارے قبائل کے لوگوں کو ایک اٹھا کیا گیا تھا ان میں سے جو ماہر تلوار باز تھے ان میں سے ایک ایک فرد کو لیا گیا تھا ہر قبیلے کا ایک نمائندہ اور ترجمان لیا گیا تھا اور ارادہ یہ تھا کہ آج معاذ اللہ استغفراللہ نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے آج ان کی پلاننگ یہ تھی اس لئے وہ شہر کا گشت لگا رہا تھا یہاں کہتے ہیں تاریخ میں تاریخی روایت موجود ہے اگرچہ اس کی استنادی حصیت وہ ولی نہیں ہے تو یہاں کہا جاتا ہے کہ جب یہ گشت کرتا ہو وہ اس نے دیکھا کہ دو لوگ کہیں جا رہے ہیں سواریوں پہ یا وہ پیدل نکر رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ کون اب جناب اببکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور یہاں بتایا کہ میں صدیق ہوں اور میرے ساتھی میرے دوست ہیں لیکن اسے یقین نہیں آیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل پائیں اور یہ مزاگ کر رہا ہے میرے ساتھ لہذا وہ چرہ گیا اور صبح اسے اس بات کا احساس ہوا کہ ابو بکر صدیق ہے سچا ہے اس نے تو رات بھی اس مشکل وقت میں بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا اسی طرح ہم رات راستے میں دیکھتے ہیں کہ راستے میں بھی نبی پاک علیہ السلام اور حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ جب جا رہے ہیں تو ایک راستے کے مسافر نے پوچھا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہچانتا تھا کیونکہ حضرت اببکر یہاں اس سفر پر یعنی شام کے راستے پر اکثر آیا جایا کرتے تھے تجارت کے حوالے سے لوگ آپ کو جانتے تھے نبی پاک علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کی شکلوں شکل سے اور ان کے چہرہ انور سے زیادہ لوگ نہیں پہچانتے تھے تو اس نے دیکھ کے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے تو آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ یہ اعلان تو ہر جگہ پہنچ چکا تھا کہ قریش کے دو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑنا ہے اور ان کی گرفتاری پر اینام کے اعلان بھی ہر آدمی کو لالچ کے طور پر دیئے گئے تو یہاں آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک ایسا آدمی ہے حادین یہدین یا سبیل میرے ساتھ ایک حادی ہے یعنی راستہ دکھانے والا ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے اب آپ نے یہاں سچ بھی کہا اور نام لینے سے بھی آپ نے گریز کھا لیا جھوٹ بھی نہیں کہنا پڑا کہ آپ کسی کوئی جھوٹا نام لے لیتے تو یہ حضرت اب وکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صدق بیانی کے حوالے سے آپ کی سچائی کے حوالے سے یہ مثال بڑی شاندر ہے کہ مشکل ترین وقت میں بھی آپ نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا بہرحال جب آپ غار میں رکھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس ساری صورتحال اور کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ صبح تلاش کرتے کرتے اور یہ کیسے یہاں پہنچے اس کی ایک شاندار مثال تاریخی حوالے سے میں اور ارز کر دوں کہ حضرت اب وکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ مشکل پہاڑ ہے آپ اگر آج بھی جاتے ہیں تو آج بھی وہاں پہنچنا غار سور میں پہنچنا بہت مشکل کام ہے بڑی جو ہے وہ مشکت کا کام ہے آج کے زمانے میں جبکہ انہوں نے کافی ہاتھ تک راستہ بھی جو ہے وہ ہموار کیا ہے لوگ جاتے بھی ہیں لیکن اتنی چڑھائی پہ ہے کہ آج بھی وہاں لوگ جاتے ہوئے گھوراتے ہیں ڈرتے ہیں اور اکثر لوگ نیچے سے کڑے ہو کے ہی دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں آپ دیکھئے کہ اس زمانے میں کس طرح سے آپ چڑھے ہوں گے دونوں ساتھی چڑھتے گئے چڑھتے گئے اور ایک وقت آیا ایک کیفیت تو یہ نوٹ کرنے والی تھی کہ حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ عنہ کبھی دائیں چلتے ہیں کبھی بھائیں چلتے ہیں کبھی آگے جا کے سفر دیکھ کے آتے ہیں کچھ قدم آگے چلے جاتے ہیں پھر کچھ قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں میرے بارے میں خوف ہے کوئی آپ نے فرمایا جی اللہ کے رسول میں آپ کے بارے میں یہی خدشہ میرے دل میں پایا جاتا ہے کہ کوئی کافر کوئی دشمن حملہ نہ کر دے اس لیے میں کبھی آگے جاتا ہوں کبھی آپ کی طرف پہ جاتا ہوں کبھی اس طرف جاتا ہوں یعنی یہ کوئی ایک دائرہ سا آپ کاٹتے تھے ایک دائرہ بناتے تھے یعنی اس دائرے میں آگے سے آپ کے اگلا سفر آپ کے دائیں بائیں کے معاملات کو دیکھتے تھے کہ کوئی آپ پر حملہ ور تو نہیں ہو سکتا تو یہ جان ساری کا جان سپاری کا اور محبت کا کیا عالم تھا کہ اپنی جان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لئے کبھی آپ آگے بڑھتے ہیں کبھی پیشے ہٹتے ہیں کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں اور اسی طرح پہاڑ کا یہ سفر تیہ کرتے کرتے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھک کر بیٹھ گئے کیونکہ آپ ان باتوں کے عادی نہیں تھے آپ اس قدر مشکت کی زندگی کے عادی نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جگہ پہ بیٹھ گئے آپ کے قدم مبارک جو ہیں وہ لہو لہان ہو چکے تھے یعنی تھک چکے تھے بری طرح سے پتھروں سے چھل چکے تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے کندوں پہ سمار ہو جائیں یہ بہت بڑی سعادت تھی کہیں تو یہ سعادت بھی اللہ تعالی نے کسی کو عطا فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی یا عثمہ بن زید رضی اللہ تعالی کو آپ نے اپنے کندوں پہ کھڑا کر دیا حضرت عباس کو ان کا پرنالہ لگانے کے لیے نبی ابوحترم نے اپنے کندوں کو جو ہے وہ پیش کر دیا اور کہا کہ آپ میرے چچائیں میرے کندوں پہ چڑھ دیں تو یہ مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی فضیلتیں اور سعادتیں نبی پاک علی اسلام عطا کرتے رہتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو آپ نے آپ ان پر سوار ہو گئے اور یہاں سے آپ اٹھا کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈیڑھ میل کا سفر مزید تیہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرام میں پہنچاتے ہیں یہاں بھی تاریخی روایات موجود ہیں کہ اس غار کو صاف کرنے کے لیے جو کردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا ہے اور جس طرح سے انہوں نے غار کو صاف کیا ہے جس طرح سے اس کی صفائی رات کی تاریخی میں کی ہے اور اپنے کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کے ساری سراخ اور بلیں جو ہیں بند کر کے نبی پاک کو دعوت دی ہے کہ وہ آپ تشریف لے آئیں چھوٹا سا غار تھا اس میں آپ دونوں چھپ چھپ جاتے ہیں اس جانساری اور جانسپاری کے کیا کہنے کہ آپ خود تو جاگتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ سو جائیں کیونکہ آپ تھک گئے ہیں نبی پاک علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی ران پہ اپنا سر مبارک رکھ کر آپ آرام فرماتے ہیں آپ سو جاتے ہیں اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش تھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی زندگی کی تین بڑی خواہشیں تھی جیسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی تین پسندہ پسندے جو ہیں وہ بتائی ہیں آپ نے بتایا کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں میری تین محبوب چیزیں ہیں حبی بے علیہ من دنیا کو مسلاح سے مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزوں سے بڑی محبت ہے اتی وننسا مجھے خوشبو پسند ہے مجھے خاتین عورتیں پسند ہیں یعنی ان کے ساتھ یعنی ان کا رشتہ پسند ہے بطور عورت کہ عورت کے وجود سے مجھے ایک محبت ہے کہ عورت ماں ہو بیٹی ہو ایک جنس کے اعتبار سے یعنی بیوی کے اعتبار سے نہیں بلکہ آپ کو اپنی بیٹی بھی بڑی عزیز تھی آپ کو اپنی بیوی them بھی بڑی عزیز تھی آپ کو اپنے جو دیگر رشتہ خاتین تھی ان سے بھی بڑی علفت اور انسیت تھی تو بطور عورت کے بطور جنس عورت کے آپ کو یہ اس سے محبت ہے تو آپ نے فرمایا مجھے عورتوں سے محبت ہے مجھے خوشبو سے محبت ہے اور تیسری میری جو چاہت ہے تیسری جو میری پسند ہے اس میں میری آنکھوں کی تھنڈک ہے وَقُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةُ اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جس محبت میں جس محبوب چیز میں آپ کی آنکھوں کے تھنڈک ہے کیا وہ ہماری آنکھوں کی تھنڈک بھی ہے یا نہیں ہے یہ بھی ہمیں سوچنا ہے بہران اسی طرح حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ ان کے زندگی کی تین بڑی خواہشات تھی ایک کہ ایک ایسا کوئی وقت بھی آئے کہ میری بیٹی نبی پاک علیہ السلام کی بیوی بن سکے یعنی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتداری کا شرف حاصل ہو شکے وہ بھی مل گیا دوسری خواہش یہ تھی کہ مال میرا ہو اور نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائیں حکم فرمائیں اشارہ فرمائیں اور میں اپنے مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نشاور کروں یہ بھی مسلسل ہو رہا ہے یہ جو حجرت کا سفر ہے یہاں بھی سارے انتظاموں انسرام جو ہیں سارا سرمایہ سارے پیسے جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر رہے ہیں اور آگے ہم اگر بڑھتے جائیں غزوہ تبوک پر چلے جائیں تو غزوہ تبوک میں آپ سارے گھر کا سارا سازو سمان اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت پیش کر دیتے ہیں کیونکہ اور آپ کی سوال کرنے پہ کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں باقی سب کچھ لے آیا ہوں یعنی مسلسل آپ پر مال بھی خرچ کرتے ہیں یہ خواہش بھی پوری ہو رہی ہے اور تیسری خواہش یہ تھی کہ کبھی کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ میں آپ کے چہرے پر اپنی نگاہوں کو گاڑ لوں یعنی میں آپ کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ سکوں اور دیکھتا ہی رہوں اور یہ مجھے موقع میستر آئے آج غار کے دوران آپ کو یہ تیسرا تیسری چاہت جو ہے اس کے پورے ہونے کا وقت بھی آ گیا ہے کہ آپ کی ران پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سر رکھا ہے اور آپ آرام فرما رہے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ حضر اپنی گود میں پڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر رکھے ہوئے ان کے چہرہ انور کا عدیدار کرتے ہوئے اپنی تیسری بڑی خواہش کو پورا کر رہے بہرحال آگے بڑھتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو قرآن مجید نے آپ کی کیفیت بیان فرمائی ہے بڑی اس میں بڑا لطف بھی ہے بڑی چاشنی ہے اور اس میں ہمارے لئے بہت بڑا سبق بھی ہے ہمیں کس طرح سے رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے کہ ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر نبی پاک علیہ وسلم سے محبت ہو اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضہ اور حصہ ہے اگر یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں تو پھر ہمارا ایمان ناکس ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یو بینو اہدکم حتی اکونا احب الیہی من والدہی وولدہی ونناسی اجمائین جب تک میں تم میں سے کسی کو اس کے ماں سے اس کے باپ سے اس کے بھائیوں سے اس کے اس وقت تک تمہارا ایمان نہیں قابل قبول یعنی اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے تو یہ ہمارے لیے آپ کو پہلی ترجیح پر رکھنا اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنا اپنی بیویوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنا اپنے تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنا یہ اللہ تعالی نے ہم پر فرض کر دیا ہے گویا اب آپ کو چاہے بغیر یا آپ سے آپ سے محبت کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب وہ کفار ڈھونڈتے ہوئے آئے اور آپ کے تاقب قدموں کے نشانات رہے ہیں اس دور میں جو ہے وہ ایسی سہولیات موجود تھیں جو ان کے پاس کہ کھوج لگانے والے بڑے ماہر کھوجی وہ ڈھونڈتے 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 ایک موقع پہ آکے علج گئے کہ پیچھے مکہ سے لے کے یہاں تک تو دو لوگوں کے قدموں کے نشانات آ رہے ہیں لیکن یہاں سے اوپر پہاڑ پر جو جا رہے ہیں یہ ایک آدمی کے قدم ہیں یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا ماجرہ ہے کہ یہاں تک تو دو تھے نکلے بھی دو ہیں غائب بھی دو ہوئے ہیں اور پکڑنا بھی دونوں کو ہے لیکن یہاں آ کے قدموں کے نشانات ایک آدمی کے ہو جاتے ہیں یہ کیا کہانی ہے تو ابو جہل جو سوائے اسلام قبول کرنے کے ویسے وہ بڑا سیانہ تھا لیکن اسلام کی نعمت اس کی سمجھ میں نہیں آسکی اللہ تعالی نے اس کو یہ نعمت جو ہے وہ نہیں عطا فرمائی اور وہ اپنی اس اکل اور دانش سے اسلام کی جو حقانیت ہے اس کو محسوس نہیں کر پایا وگرنہ وہ بڑا زیرت تھا بڑا دانا تھا اور اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا حکمت کا باپ تو اس نے آ کے کہا کہ تمہیں اس میں کیا حیرت لگتی ہے یہاں تک دونوں کے قدموں کے نشانات تھے یہاں آ کے تو صدیق کے قدموں کے نشانات باقی رہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ صدیق نے اپنے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر یہاں سے سپر شروع کیا ہے یہ ایک کافر کا اعتراف موجود ہے ہمارے پاس بہرحال یہاں آئے اور جب آئین آپ کھڑے ہو گئے بالکل غار کے دھانے پہ اور حضرت صدیق اقبر رضی اللہ تعالی ان کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام بھی ان کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں اللہ نے حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی کی ایک کیفیت بیان فرمائے کہ آپ غم کر رہے تھے آپ غم کر رہے تھے نبی پاک علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے سر پہ پہ پہنچ گئے کہیں یہ ہمیں دیکھ نہ لیں اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف اب آپ غار کا اندازہ کیجئے کہ غار کے جو دھانہ ہے وہ انچہ ہے اور غار بالکل نیچے ہے اگر کوئی اوپر سے نیچے جھانکنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا تھا کہ نیچے دو لوگ موجود ہیں لیکن اللہ نے نہیں دکھانا تھا اس لیے ان کی نگاہوں کو اللہ نے پکڑ دیا اور وہ اپنے قدموں کی طرف بھی نہیں دے سکے یہ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ یہ سلوک فرما اس سے پہلے بھی آپ جب اپنے گھر سے نکلے ہیں تو اللہ نے ان کی نگاہوں کو پکڑ دیا آپ نے مٹھی بر خاک اچھالی تھی سب اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے آپ نے سروں میں خاک ڈالی تھی اور ان کے درمیان سے آپ نکل کے آئے تھے تب بھی یہ نہیں دیکھ پائے تھے تو یہاں بھی وہ دیکھ نہیں پا رہے لیکن حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو حسن و ملال ہے جو کیفیت ہے غم کی کیفیت ان پر تاری ہے کہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو یہ ہمیں پا لیں گے جب اس پریشانی کا حضرت اببکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے ذکر کیا تو آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانہ اببکر غم نہیں کرو غم نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اب آپ کے جواب میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت بنہا ہے وہ کیسے ایک ہے خوف ایک ہے حضن حضن یعنی غم ہماری زبان میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ غم کیا جاتا ہے تو خوف امیشہ اپنے بارے میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب کسی انسان کو لینے آتے ہیں کسی مومن انسان کو لینے آتے ہیں تو اسے تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تخافو ولا تحزنو یعنی وہ آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو نہیں خوف زدہ مت ہو اور غم مت کرو اب خوف زدہ ہونا اور غم کرنا یہ دو مختلف کیفیت ہیں خوف امیشہ اپنے بارے میں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا مجھے کوئی نقصان پہنچے گا اور حزن یعنی غم یہ ہمیشہ دوسروں کا ہوتا ہے غم ہمیشہ دوسرے کا ہوتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں خوف اپنے بارے میں ہوتا ہے اپنے بارے میں غم نہیں ہوتا اپنے بارے میں خوف ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا مجھے یہ نقصان پہنچ جائے گا مجھے یہ تکلیف پہنچے گی اپنے بارے میں خوف ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں جس کو آپ چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے سینے میں غم پائے جاتا ہے یہی بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غم کر رہے تھے اپنی فکر نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا یا مجھے مار دیا جائے گا بلکہ یہاں فکر ہے اور یہاں اگر خوف ہے یہاں اگر کوئی ملال ہے کوئی پریشانی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم یہاں جو ہے وہ ہمیں پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کو ہمارا پتہ چل جاتا ہے یہ ہم پر غالب آ جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر بار چھوڑ کر جو شہر چھوڑ کر ایک مشکل سفر پر روانہ ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس پر آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ ہمعانا اے ابو بکر غم مت کر اللہ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا اور پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کی نگاہوں کو پکڑ لیا وہ این نیچے بیٹے ہوئے دونوں اصحاب کو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو کے صدیق رضی اللہ عنہ ان کو بالکل غار کے دھانے پہ کھڑے ہو کبھی نہ دیکھ سکے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اسی طرح اس سفر میں مشکل ترین حالات سے آپ گزرتے ہیں مختلف لوگوں سے آپ کا سامنا اور واسطہ پڑتا ہے تو تمام سفر میں اس سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان ساری کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت یہ حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ عنہ ہی اکیلے ہی کیے چلے جاتے ہیں ایک موقع خدمت کے حالے سے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک موقع آتا ہے کہ آپ راستے میں بہت تھک جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ کچھ تیر آرام کرنا چاہیے آپ ایک چٹان کے نیچے آپ کے لئے حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ پتھروں کو برابر کرتے ہیں اس پر آپ لیٹ جاتے ہیں اور آپ سو جاتے ہیں بھونک آپ کو شدید لگی ہوئی ہے تو قریب جاتے ہیں ابو کے رضی اللہ عنہ اور ایک بکری جو ہے ایک چرواہے سے اس سے لیتے ہیں جو دودھ نہیں دینے والی اس کو نبی پاک علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے ہاتھ مبارک لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دودھ اتار دیتا ہے اور ایک برتن میں یا خود اب وقت جو ہیں وہ دودھ برتن میں لے کے آتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے لئے ان کو تھنڈا کرتے ہیں اور تھنڈا کر کے یہ ایک طریقہ تھا گرم دودھ کو کیسے تھنڈا کیا جاتا ہے یہ سفر کرنے والے جو سہرائی سفر کرنے والے یا سنگلاخ زمینوں پر سفر کرنے والے وہی اس ساری ٹیکنیک سے واقف اور ماہر ہوتے ہیں جب دودھ تھنڈا کر کے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے لائے گیا اور آپ نے نوش فرمایا تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے کیسے تھنڈا کیا تو آپ نے بتایا کہ ہم اس طرح سے جب سفر کرتے ہیں تو کس طرح سے اس کو تھنڈا کیا جاتا ہے یعنی مسلسل آپ کی فکر ہے آپ کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کی حفاظت کا بندبس کیے جا رہے ہیں اور اپنی کوئی فکر اپنی کوئی پرواہ موجود نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اسی طرح مشکل ترین وقتوں میں جو مشکل ترین وقت ہیں آگے جا کے ہم اگر مزید بھی دیکھیں غزوہ بدر ہو غزوہ اہد ہو غزوہ احزاب ہو ہنین ہو کوئی موقع نبی پاک علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں سنا کے بعد ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جری بہادر کون ہے اب معروف ہے ہم سب بھی یہی سمجھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیونکہ وہ اپنی شجاعت کے حوالے سے عظیم پہکر ہے اور یہ بات درست بھی ہے ایسے اعتبار سے کہ وہ اپنی شجاعت اور اپنی جو میدان میدان کے اندر مردانہ وار لڑائی ہیں حربی فن ہے اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ یقتہ نظر آتے ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھیں کیسا ایک تعلق اور محبت ہے کہ وہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور دلیل دا رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے میدان بدر میں سارے لوگ جو ہیں وہ فوج اپنی جگہ پر پڑاؤ کر چکی ہے اور مشورہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک الگ مقام بنایا جائے اور اس مقام پر یہ انصار صحابہ کی تجویز تھی کہ انچی جگہ پر آپ کا مقام بنایا جائے اس کو مقام عریش بھی کہا جاتا ہے ہم شکست کھا جائیں ہم پسپا ہو جائیں یا ہم مار دیے جائیں ہم تھوڑے جو ہیں اس لیے نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایسی جگہ ہونے چاہیے آپ کے پاس تیز رفتار سواری ہونے چاہیے تاکہ آپ اس پر بیٹھ کر میدان جنگ سے آپ کی جان محفوظ رہے اور آپ واپس مدینہ چلے جائیں اور اس پر حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے مدینہ والوں کے بارے میں یقین ہے کہ وہ ہم سے کہیں زیادہ آپ کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر لیں گے یعنی آپ کی جان کی حفاظت ہونا چاہیے تو یہ تیہ ہوا اور اس کے بعد یہ تیہ ہوا کہ کون ہے کس کو نبی پاک علیہ السلام کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ کون لیتا یعنی مقام عریش کی حفاظت کون کرے گا وہاں کون پہرداری کرے گا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا سوائے ابو بکر کے دوسری مرتبہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا یہ ذمہ داری تھی بہت بڑی ذمہ داری ہر کوئی ڈرتا تھا کہ مجھ سے کوئی کوتہ ہی نہ ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لوگ جو ہیں وہ موت سے ڈرتے تھے اور اس لیے آپ کی حفاظت نہیں کرنا چاہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی ذمہ داری کو بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے ہو بھی اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پا رہا تو حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں پھر دوسری مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس پوری جنگ میں جناب ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت کا بندوست کرتے ہیں اور رات دن جاگ جاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مزید ان کی کردار ان کی صیرت و کردار جو ہے اور ان کی جو خلافت کا زمانہ ہے اس کو پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ